اسلام علیکم آج کی جو یہ ویڈیو ہے اس میں ہم تھوڑا سا موسم پہ بات کریں گے اور آج کراچی کا موسم کیسا رہا اور مجموعی طور پر ملک کا جو ہے مختلف شہروں میں کس طرح کا موسم رہا اور محکمہ موسمیات کا آئندہ اتوار کے لیے کل چھٹی کا دن ہے تو اس کے لیے کیا کہنا ہے کس طرح کا موسم رہے گا آہ ان چیزوں میں تھوڑی سی بات کرنیتے ہیں اور کافی عرصہ ہو گیا ہے موسم پہ ہم نے بات نہیں کی لیکن آہ میں نے اب سوچا کہ آہ اب جو ہے موسم کی صورتحال تقریباً روزانہ کی بنیاد پر جو ہے ایک آہ ویڈیو شیئر کروں آہ کراچی میں آہ جو آہ جو آہ کم زیادہ ہزارہ درجہ حرارت آہ جو ریکارڈ کیا گیا ہے پیتش شارعہ دو آہ ڈگری سینٹی ریکارڈ کیا گیا ہے اور آہ جو کم سے کم جو رات کے وقت ریکارڈ کیا گیا تھا وہ ستائیس ڈگری سینٹی گریڈ تھا وہ ریکارڈ کیا گیا ہے ہوا میں نمی کا تناسب جو آہ اکاون فیصد آہ تقریباً وہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور اب رات کا تقریباً آہ وقت شروع ہونے والا ہے اور آہ آہ کراچی میں آہ روشنیا بھی جو ہے وہ آہ جل گئی ہیں اور آہ موسم اب تو خیر بہت ہی زیادہ بزدار ہو گیا ہے ہوا ہواہی چل رہی ہے اور گرمی کا اب نام و نشانی ہے لیکن تھوڑی سی جو ہے آہ ملک کے آہ جو دوسرے علاقے ہیں آہ ان کی بھی ہم بات کر لیتے ہیں آہ جو آج کیونکہ ہفتے کا روز ہے اور ہفتے کے روز جو ہے ملک بھر میں اگر ہم بات کریں موسم کی تو ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم جو ہے انتہائی خوشک رہا آہ جبکہ تہم جو خیبر پختونخواہ ہے مشرقی پنجاب ہے گرگل بلدستان ہے اور کشمیر میں آہ آہ آندھی اور جھکڑ چلنے کے ساتھ جو گرہ چمک کے ساتھ جو ہے بارش جو ہے آہ اس کا آہ امکان جو ہے وہ آہ ظاہر کیا گیا تھا اور آہ ایسا ہوا بھی اور آہ اتوار کے روز بھی ملک کے زیادہ حصوں میں جو ہے موسم انتہائی زیادہ آہ خوشک رہے گا آہ جبکہ بالائی خیبر پختونخواہ اسلامباد شمال مشرقی پنجاب گلگل پلدستان اور کشمیر میں آندھی اور آہ کے آہ اور جھکڑ چلنے کے ساتھ گرہ چمک کے ساتھ بارش جو ہے وہ ہو سکتی ہے جبکہ میدانی علاقوں میں آہ جو ہے آہ دوپہر کے بعد تیز ہوائیں اور جھکڑ چلنے کی توقع کی جا رہی ہے اگر ہم گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے موسم کی بات کروں کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں جو ہے موسم زیادہ تر جو ہے خوشکی رہا بالائی اور وسطی پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ جو ہے وہ بارش ہوئی سب سے زیادہ جو بارش آہ ریکارڈ کی گئی ہے وہ سرگودہ میں بیس میلی میٹر ریکارڈ گئی ہے نورپور تھل میں انیس میلی میٹر جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے اور آہ فیصل آباد ساتھ بکر چھے لئیہ ساہی وال چار قصور شیخ اپورا ڈی جی خان اور لاہور سٹی دو جو ہے میلی میٹر اور اس کے علاوہ چکوال دو میلی میٹر حفظ آباد توبا ٹیک سنگھ کالام کالام میں چار میلی میٹر اور دیگر شہروں میں بھی جو ہے بارش ریکارڈ گئی ہے آج جو سب سے زیادہ گرمی پڑی ہے وہ آہ پاکستان تربت کا جو ہے اس میں چوالیس ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ آہ ریکارڈ کی گئی ہے آہ جبکہ دوسرے نمبر پہ آہ صبح سنگھ کا آہ آہ زلہ ہے جیک باباد خیرپور اور روڑی آہ ان میں جو ہے بیالیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور کراچی کا جس طرح سے میں نے بتایا آہ وہ آہ تقریبا جو ہے آہ پینتیس اشاریہ دو ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ آہ آہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور آہ کراچی میں کل بھی جو ہے تقریبا جو محکمہ موسمیات ہے آہ اس کی جانب سے کوئی آہ پینتیس سے آہ سینٹیس کے درمیان جو ہے ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان جو آہ ٹیمپریچر زاہر کیا گیا گیا کہ اتنا ہو سکتا ہے آج کے مقابلے میں تھوڑا ساتھ زیادہ آہ جو ہے وہ آہ بڑھ سکتا ہے اور آہ لیکن دوسرے علاقوں کے بنیسبت کا دیکھا جائے تو کراچی میں موسم اس وقت جو ہے آہ بہتر ہے اور کل بھی جو زیادہ تھوڑی سی آہ گرمی میں اضافہ ہوگا زیادہ آہ گرمی نہیں ہوگی جس طرح کا وہ آہ ہیٹ ویپ کا کہا گیا تھا لیکن اس طرح سے گرمی نہیں ہوگی آہ برحال گرمی گرمیاں تو ہیں اور پھر بھی فیلنگز کیونکہ کراچی میں زیادہ ہوتی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سمندر ہے نمی ہے یہاں پر اس لیے جو آہ درجہ حرارت ہوتا ہے اس سے زیادہ جو ہے آہ گرمی محسوس ہوتی ہے آہ نمی کی وجہ سے اور آہ نمی کا بھی میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ایک آون ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے آج ہوا میں آہ نمی کا تناسب جو ہے وہ ریکارڈ گیا گیا ہے تو اسی طرح آپ کوشش میں یہی ہوگی کہ روزانہ کے بنیاد پر جو موسم ہے آہ اس کی صورتحال پر جو ہے وہ آہ آپ کو جو ہے آگا کر دیا کر دیا جائے روزانہ آہ شام کے وقت آہ دن میں صبح کے وقت بھی کوش کریں گے ایک یا دو مرتبہ آہ یہ ایسی ویڈیو بنا کر میں آہ جو ہے وہ اپنے آہ یوٹیوب کے جو دیکھنے والے ہیں ہمارے آہ ویورز آہ ان کے لیے ضرور اصطا کریں گے چلیں نیکس انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے دلقدیرانہ بجاز دیجئے اللہ حافظ